پروردگار نے لطف و کرم کیا کہ تین طرح کے لوگ ایسے کہ جن کے نام آمال لکھے نہیں جاتے تین طرح کے لوگ ایسے جن کے نام آمال لکھے نہیں جاتے پہلا وہ انسان جو سو رہا ہو رفع القلم ان النائم قلم اٹھا لیا گیا ہے سونے والے پر سے تو سوتے ہوئے انسان اگر کوئی غلطی کر بیٹھے بالعرادہ بہوش و حواس اس کا یہ عمل نہیں لکھا جاتا اور عمل لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ بہ قائم یہ ہوش و حواس نہ ہو تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ سوتے میں انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کے نام آمال پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا لکھا ہی نہیں جاتا سوتے ہوئے انسان حج کر لے تو کہ حج لکھا جائے گا سوتے ہوئے انسان کوئی غلط چیز کھا لے تو کیا اس کا جرم لکھا جائے گا نہیں بات بڑی آسان سی ہے رفع القلم ان النائم تو ایک تو سونے والا اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا والصبیع اور دوسرا وہ کہ جو ابھی آقل اور بالغ نہ ہوا ہو بچہ سبی اس کے نام آمال لکھے نہیں جاتے ہیں اب اگر وہ نماز پڑھ لے روضہ رکھ لے تلاوتِ قرآن کر لے تو اس کے سارے یہ اچھے آمال اس کے والدین کے نام آمال میں لکھے جاتے ہیں اس کا تو ابھی اپنا ایکاؤنٹ کھلا ہی نہیں سلوان پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مجھے یاد ہے پہلے پاسپورٹ آفیس میں جب تک یہ نادرہ کا نظام قائم نہیں ہوا تھا اور بینول بنائی جاتے تھے تو بچوں کی انٹری والدہ کے پاسپورٹ پہ ہوتی تھی تو اب کہیں جانا ہو تو ایک پاسپورٹ پہ دونوں چلتے تھے ماں بھی اور بچہ بھی اسی انداز سے نیکی بچہ کریں اور ماں کے پاسپورٹ پہ لکھا جائے باپ کے نام آمال میں لکھا جائے تو قبلہ بچوں کی تربیت کیجئے کریں گے آپ لکھا جائے گا آپ کے نام آمال میں جیسے کہ مولائی کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا اپنے پوتے کو لیے کھڑے یا رسول خدا اپنے نواسے کو لیے کھڑے سرکار اپنے نواسے کے ساتھ تقبیت الہرام کہنا چاہتے آپ نے ایک بار اللہ اکبر فرمایا انتظار کیا کہ حسین کب اللہ اکبر کہتے ہیں حسین خاموش ہیں یہاں تک کہ سات مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا ساتھویں بار کہا تب کہا سید الشہدانے اللہ اکبر انتظار حسین تھا یہ سات مرتبہ تقبیرات مستحب قرار بازیں ایک روایت کے روشنی میں جبکہ ایک روایت اس کے علاوہ بھی ہے کہ پیغمبر سات آسمانوں پر گئے اور ہر آسمان پر خدا کے اجائبات کو مشہدہ کیا تو خدا کی بڑائی کبریائی کو بیان کیا اللہ اکبر پہلا آسمان اب اور کیجئے نماز مومن کی میراج ہے تو سات آسمان عبور کریں گے تو میراج ہوگی نا موسیقی موسیقی